اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کچھ نئی وکیبلری تو ہم سکھیں گے words meanings and sentences یعنی الفاظ معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی پہچان سکھیں گے تو مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلا لفظ hygiene hygiene meaning cleanliness cleanliness یعنی صفائی سترائی یعنی خود کو یا اپنے اردگید کے محول کو صاف سترائی رکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ hygiene کہلائے جاتا ہے جملہ دیکھتے ہیں good hygiene leads to good health good اچھی hygiene صفائی سترائی leads لے کر جاتی ہے to کی طرف good health اچھی صحت good hygiene leads to good health یعنی اچھی صفائی سترائی اچھی صحت کی طرف لے کر جاتی ہے اگلہ لفظ incredible incredible meaning impossible to believe or wonderful impossible ناممکن to believe یقین کرنے کے لیے اور یا پھر wonderful بہت ہی زبردست یعنی کوئی ایسی بات جو کہ بہت ہی غیر یقینی ہو یعنی جس پر یقین آنا بہت مشکل لگ رہا ہو یا کوئی بہت ہی زبردست بات جب ہوتی ہے تو اس کے لیے incredible کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جملہ دیکھتے ہیں his long tail sounded incredible his اس کی long لمبی tail کہانی sounded incredible اب یہاں دونوں ہی معنی لے سکتے ہیں بہت زبردست یا پھر وہ ایسی تھی کہ جس پر یقین کرنا مشکل تھا his long tail sounded incredible یعنی اس کی لمبی کہانی بہت ہی زبردست تھی یا پھر اس کی لمبی کہانی بہت ہی غیر یقینی تھی اگلا لفظ inlaid inlaid meaning decorated یعنی سجاوٹ یا پھر جب کسی چیز کو سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کپڑوں پر جب موتی وغیرہ ٹانکے جاتے ہیں یا پھر جیسے کہ زیورات کے اندر مختلف قسم کی جو قیمتی پتھر ہیں انہیں جڑا جاتا ہے یعنی لگایا جاتا ہے تو اسے inlaid ہونا کہتے ہیں جملہ دیکھتے ہیں the crown was inlaid with pearls the crown the crown was inlaid with pearls اس سے مراد ہے سچے موتی جو کہ قیمتی موتی ہوتے ہیں جو سیپ سے حاصل کیے جاتے ہیں the crown was inlaid with pearls یعنی تاج کو موتیوں سے سجایا گیا تھا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاج میں موتی جڑے ہوئے تھے اگلا لفظ privilege privilege meaning special right or profit gained from something special right یعنی خاص قسم کا حق یا ریایت جو ملتی ہے یا پھر اجازت بھی کہہ سکتے ہیں اور یا پھر profit gained from something جو profit یا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کسی بھی چیز سے تو اسے privilege کہتے ہیں تو اردو میں privilege privilege کے لیے حق یا ریایت کے translation کے طور پر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں the senior citizens had the privilege privilege to sit in the front row the senior citizens سے مراد ہے بزرگ لوگ had the privilege ریایت یا اجازت کہہ سکتے ہیں to sit بیٹھنے کے لیے in the front row یعنی پہلی قطار میں یا پہلی line میں the senior citizens had the privilege to sit in the front row senior citizens کے لیے بزرگ شہریوں کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس جملے کا بزرگ شہریوں کو سب سے اگلی قطار میں بیٹھنے کی ریایت حاصل تھی یعنی ان کی عمر کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ تھا کہ انہیں سب سے آگے بٹھائے گیا تھا تو انہیں یہ privilege حاصل تھی اگلا لفظ proclaim Proclaim meaning announce officially or publicly announce اعلان کرنا officially سرکاری طور پر اور یا پھر publicly عام عوام کے سامنے تو یعنی کہ سرکاری طور پر یا پھر لوگوں کے درمیان جب کوئی اعلان کیا جاتا ہے تو اسے proclaim کرنا کہتے ہیں جملہ دیکھتے ہیں the government proclaimed a decrease in electricity price the government proclaimed یعنی حکومت نے اعلان کیا a decrease کمی in electricity price یعنی بجلی کی قیمت میں the government proclaimed a decrease in electricity price یعنی حکومت نے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا اگلا لفظ resource resource meaning a stock of useful things to function properly a stock یعنی zakhira یا maal جسے جمع کیا گیا ہو of useful things یعنی کام آنے والی چیزوں کا to function تاکہ کام کیا جا سکے properly ٹھیک طریقے سے a stock of useful things to function properly یعنی ایسی چیزوں کا zakhira موجود ہونا کہ جن کی مدد سے ٹھیک طریقے سے کام کیا جا سکے تو یہ zakhira جو ہے یہ resource کہلایا جاتا ہے یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یا پھر لوگ بھی ہو سکتے ہیں جمعہ دیکھتے ہیں ساتھ سو مینی اتنے سارے پیشنٹ یعنی مریض The hospital did not have enough resources to deal with so many patients یعنی hospital میں اتنے بہت سے مریضوں کا سامنا کرنے کے لئے یا ان کا خیال رکھنے کے لئے سہولیات کافی نہیں تھی اگلا لفظ strive strive meaning make great efforts to achieve something make کرنا great efforts بہت زیادہ کوشش to achieve حاصل کرنا something کوئی چیز یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ کوشش کرنا یہ strive کرنا کہلاتا ہے جملہ دیکھتے ہیں The government is striving hard to reduce poverty The government یعنی حکومت is striving hard یعنی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے to reduce کم کرنے کی poverty غربت The government is striving hard to reduce poverty غربت کو کم کرنے کے لئے حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اگلا لفظ self sufficient self sufficient meaning needing no outside help in satisfying one's basic needs needing یعنی ضرورت پڑھتی ہو no outside help کسی بھی باہر کی مدد کی in satisfying یعنی پورا کرنے کے لئے one's کسی بھی شخص کی basic needs بنیادی ضروریات یعنی جو بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں زندگی میں وہ basic needs ہوتی ہیں جیسے خوراک یعنی کھانا پینا اور پھر صحت کی سہولیات یا صاف پانی کی سہولت تو جب ان basic needs کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی باہر کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی اور خود سے ہی ان سب چیزوں کا کوئی بندوبست کر لیتا ہے تو self sufficient کہلائے جاتا ہے جملہ دیکھتے ہیں پاکستان has become self sufficient in the production of cotton پاکستان has become یعنی پاکستان بن گیا ہے self sufficient اس کے لئے اردو میں خود کفیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ خود سے یہ کام کر لیتا ہے اور دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی in the production of یعنی پیدا وار میں cotton یعنی کپاس کپاس جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے کیونکہ اس کی مدد سے دھاگا بھی بنتا ہے اور اس دھاگے سے پھر کپڑا بنتا ہے پاکستان has become self sufficient in the production of cotton یعنی پاکستان کپاس کی پیدا وار میں خود کفیل ہو گیا ہے یعنی پاکستان میں جتنی بھی کپاس پیدا ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کافی ہوتی ہے اور اسے دوسرے ملکوں سے کپاس خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگلا سٹیٹس سٹیٹس میننگ سوشل اور پروفیشنل پوزیشن سوشل یعنی معشرتی اور یا پھر پروفیشنل یعنی کاروباری یا دفتری پوزیشن حیثیت یا میار یعنی جو شخص کسی جگہ بھی کام کر رہا ہو یا پھر معاشرے میں جو میار ہوتا ہے یا اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اسے سٹیٹس کہا جاتا ہے جیسے کہ کوئی اگر انچے عوضے پہ ہے تو اس کا سٹیٹس انچا کہلائے جائے جائے جملہ دیکھتے ہیں after the construction of many new buildings the town has acquired the status of a city after bad the construction بننے کے of many بہت سی new نئی buildings امارات یعنی امارتیں جیسے گھر دکانے وغیرہ the town یعنی قصبہ has acquired اس نے حاصل کر لیا ہے the status یعنی درجہ یا حیثیت of a city ایک شہر کا after the construction of many new buildings the town has acquired the status of a city یعنی بہت سی نئی امارتوں کے بننے کے بعد اس قصبے نے ایک شہر کا درجہ حاصل کر لیا ہے یعنی وہ قصبہ اب شہر بن گیا ہے اگلہ لفظ to thresh to thresh meaning to separate grain from husk to separate یعنی الگ کرنا grain دانے کو from husk اس کے چھلکے سے یعنی جب دانوں کو چھلکوں سے الگ کیا جاتا ہے تو اس عمل کو thresh کرنا کہتے ہیں جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں the farmers used special machines to thresh the wheat crop the farmers کسان used استعمال کیا special machines خاص قسم کی machine to thresh یعنی دانوں کو چھلکوں سے الگ کرنے کے لیے the wheat crop یعنی گندم کی فصل the farmers used special machines to thresh the wheat crop یعنی گندم کی فصل کے دانوں کو چھلکوں سے الگ کرنے کے لیے کسانوں نے خاص قسم کی machine کا استعمال کیا تو یہ تھے چند اہم الفاظ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور سمجھنے کا عمل جاری رکھئے اور اسے بار بار ری پلے کر کے دیکھنے سے آپ اسے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں